حضرت نافع بن عبدالحارس رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت عمر نے مکہ بگورنر مکرر فرمایا ہے اللہ خلال اللہ حضرت نافع بن عبدالحارس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں عصفان دے مقامتے مل دینے نہ ملاقات ہوئی حضرت عمر پوچھ دینے نہ حکمران حکمران اوہ حکمران نہ سنو ذرا انہوں گاں دی طرف بے کیا کرو اگر حکمرانیاں کرنیاں نے اللہ دی کیسا میں آہ دنیا والے جنہ دیاں تم میں سالہ دن دا نہیں تھک دا اے سارے دے سارے آج جگرے نہ نفوقیت ملیے آج دنیا چنہ نے نام پیدا کیتا تھی نہ لوگان دیاں سیرتا تھی عمل کر کے پیدا کیتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عمر پوچھتے ہیں نافع جی تسی تے اے تھے مکہ دے اندر تو ہدا نائب کون کنوں اپنا جانشین منتخب کر کے آئے ہو کنوں اپنا نائب مقرر کر کے آئے ہو نا حضرت حضرت نافع فرما دینے نا بیان کہن لگے کہن دینے جناب امیر المظمنین عمر جی میں ابن ابزان ہوں اپنا قائم مقام جانشین مقرر کر کے آیا حضرت عمر پوچھتے ہیں کون ابن ابزان کیڑا ابن ابزان دسے آگیا حضور سادے غلامہ میں چون ازاد کردہ غلامے نا یعنی جنا غلامہ نو اسی ازاد کیتا ہے نا انہ چون ازاد کردہ غلام ابن ابزان حضرت عمر نو ہور تشویش لائے کوئی کہن دینے تو مکہ والے آتے ایک غلام نو مسلط کر آیا انہوں گورنر بنا آیا اینا یعنی مکہ والے تے چودری قسم دے بندے نہیں سمجھے بات حکمران خلیفہ وقت امیر المؤمنین یا مسلمان آدھا امیر اہا کردہ ہے کون اہا کردہ ہے جنہوں پوری سوج بوج ہوئے جیڑا لوگان دا اتنا خیال رکھے لوگان دا اتنا خیال رکھن والا کہ یار مکہ آلے چودری مکہ آلے چودری قسم دے لوگ نے تے تو چودری گا تھے یار ایک غلام نو لائے ہیں اے بچو گل ایک غلام نو مقرر کر دیتا اللہ اکبر کبیرہ ایک غلام مقرر کر آیا ہے حضرت نافر بن عبدالحارس بیان کر دینے نافر بن عبدالحارس بیان کر دینے کہنے پیارے امیر المؤمنین عمر جی اوہ اللہ دی کتاب دا قرآن دا قاری ہے اوہ دے فرائز دا عالمیں اوہ رب دے قرآن دا قاری تے دے فرائز دا عالمیں اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عمر بولے آہا سبحان اللہ حضرت عمر بول دینے کہنے سنو پھر میں کونو پیارے پاک بہمبر دی حدیث نہ سناندہ جاما اللہ دے نبی دا فرمان سن دے جاؤ فرمایا علم اللہ علم اللہ یغفع بی آذر کتاب اقواما ویضع بی آخرین فرمایا اللہ نے اس کتابنا اللہ نے اس پاک کلامنا شرط رکھ دیتی نا مسلمانہ دے نال مشروط کر دیتی یہ بات فرمایا اللہ نے اس پاک کتاب نال اللہ نے اس کلام نال اللہ اکبر تو آنو قومہ چو عزت عطا فرمائیے نا تو آدھی قوم نو مسلمانہ نو باہ عزت بنایا عزت والے بنایا جنہ قرآن نہیں پڑھیا جنہ قرآن نہیں پڑھیا نہیں پڑھیا انہا نو اللہ نے رول کے رکھ دیتا کیس رو کس رات یہاں طاقتان تے پاوراں اللہ 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 انہاں دے خزانے دھیرو گے انہاں دے وائٹ اب یز توڑ دیتے گے پھر انہاں دے جڑے کسرے امارت سرنا انہاں نو گرا دیتا گیا قرآن باہ بول پا اللہ خوی آخر جگہ تے اللہ 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 ایک غلام مکہ دا حاکم اللہ گسک دائے مکہ جتھو دین ٹو ریا تے حضرت عمر بھی پچھن کیوں لائے غلام فرمایا جیو قرآن باکاری ایک قرآن بے فرائض دالم لیکن میرا تیرا ملک پاکستان نارا وجیہ لا الہ اللہ اللہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا ہوگا بندے بول دے اللہ اکبر ساڑے بزرک جواب دیں دے لا الہ الا اللہ ہوگا اگلا نارا جڑ میں تو بھل گیا نا نظام مصطفیٰ یعنی نظام کیا ہوگا تے نارا وجدہ محمد الرسول پاکستان کا نظام کی نظام مصطفیٰ لا الہ الا اللہ مطلب بے مطلب کیا ہوگا لا الہ الا اللہ تو پھر اللہ اکبر نظام کیا ہوگا مصطفیٰ کا نظام ہوگا شریعت کا انسل بنای اللہ اکبر اتنے فیصلے سارے مسالک بھی ہم آنگی دیں اوہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سب کہو رحمت اللہ علیہ امام شافعی امام احمد بن حنبل امام مالک رحمہ ہم اللہ تعالی علیہ اینا چاروں فقہ دے امام کے رابدیاں کروڑ و رحمتان دا نزول ہوئے برکتان دا نزول ہوئے اللہ اے بڑے پیارے سنے نہ دیاں کبرانو جنت دا باغ بنا دے ہاں اوہ چاروں فقہ نو ملنے والے علماء شریع اسلامی نظریاتی کونسل اندر موجود نے فیصلہ اندر جی فیصلہ دیو سانو کر کے اسلامی نظریاتی کونسل فیصلہ پیش کر دیئے سارے علماء دیاں مورا سبتوں دیاں نے انو کھڑے لین لاتا جندر کیا جی مطلب جو ہے نا لا الہ الا اللہ نظام مصطفیٰ ہے نا اچھا ایک دن میں اخبار پڑھ رہا تیخون کھول اٹھے انہیں کہا جی فلانا آخی حافظ قرآن جاج نہیں لگ ساکتا اوہ ہندو تیرے ملک دا میرے تیرے ملک دا جاج لگ ساکتا لگ ساکتا نا ساڑے وسی جگرے نے سکڑا ہندوستان آلے ساڑے وسی جگرے جاج لگ ساکتا ہے ایک ہندو جاج بن ساکتا ہے لیکن قرآن دا حافظ جاج نہیں ہے خیل لگ ساکتا اب پی ایس پی افسر جنہ تیار کرنے ہندے نے وہ مقابلہ اٹھے نہیں ہے حافظ قرآن اٹھے نہیں جا سکتا حافظ تو بغیر علاہ ہی اٹھے جا سکتا ہے جنہیں جا کے انہوں کو اٹھے پاس کرنے ہیں اللہ معاف فرمائے حضرت ابن عبضہ کون سن حافظ قرآن سن ہے کون سن غلام سن غلام سن پہلے ازاد کرتا غلام حافظ قرآن اے غیئے امینہ کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر نعرہ پورا مار یہودیاں دیں جنڈے تینا چل اللہ دی قسمیں نئی عزت ملے گی تو آج باتاں کرنا دا جی ویکھو یورپ والے انگلینڈ والے امریکہ والے کینیڈا والے ویکھو ناروے والے فلاں فلاں رشیہ والے جاپان تچین والے کتنیا معیشتہ مضبوط نے نہ ایک آنمی کتنی زیادہ مضبوط ہے نہ ویکھو جیو کی کری چاہ رہنے تسی قرآن قرآن دی بات کر دیو نئی نئی گالے ایدروں نئی ایدروں اسی بھویں کمر زیلائی قابیانی لا دیئے مشیر اقتصادی ماخرہ اقتصادی ماخر لا دیئے لیکن چلے گا نا 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 میرے تیرے نالمشروط بات اللہ دیئے اللہ فرمان دینے لوگو اگر چاہ دیو کہ تسی عزت دار بن جاؤ چاہ دیو کہ تو عطا بقار آسمانہ دیاں بھلندیاں نو چھو جائے چاندیو چاندیو کہ تسی عزت دار بن جاندر اللہ دی حرشاند رب دی حرشاندر فرشتیاں دی اندر تذکرے ہون تیرے قرآن والے بان جاؤ